دنیا بھر میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھوتوں کی موجودگی پر یقین رکھتی ہے لیکن بھوتوں کی ماہیت اور کردار پر ان کے نظریات مختلف ہیں کئی مغربی ممالک میں ان کا پتہ چلانے کے لیے جدید سائنسی آلات استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ سائنسدان بھوتوں کی ایک مختلف توجہی پیش کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ بھوت کیا کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ آیا اس دنیا میں ان کا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں چلیے ناظرین اسی سوال کا جواب جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں پرسرار دنیا میں شیخ ویس کی جانب سے خوش آمدید ناظرین گرامی پہلے پہل بھوتوں پر یقین رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد مذہبی ہوا کرتی تھی جبکہ اب سائنس کا رجحان بھی ان کا وجود تسلیم کرنے لگی ہے البتہ مشرق اور مغرب میں بھوتوں پر الگ الگ نظریات اور تصورات پائے جاتے ہیں ناظرین و سامعین مغرب میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بھوت انسانوں اور حیوانوں کی بھٹکی ہوئی روحیں ہیں ان کے مطابق انسان کا جسمانی نظام اسی کے اندر پیدا ہونے والی بجلی پر کام کرتا ہے بہت کے بعد یہ برقی توانائی یا روح دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے لیکن مرتے وقت انتقام یا محبت کے شدید ترین کیفیت میں مبتلا افراد کی روحیں اپنے مقصد کی تکمیل تک بھوت بن کر دنیا ہی میں رک جاتی ہیں دوستو مغربی عامل یہ بیان کرتے ہیں کہ بھوت از خود کچھ نہیں کر سکتے انہیں اپنے مقصد کے حصول کی خاطر انسانی مدد کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ وہ مدد کے لیے ہمارے ارد گرد منڈ لاتے رہتے ہیں اور کام کی تکمیل پر باقی روحوں کی طرح دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں خواتینوں حجرات بھوتوں سے منصوب زیادہ تر واقعات قدیم اور مطروک عمارتوں کھنڈرات، اجار اور ویران جگہوں، نین تاریخ اور تھنڈے مقامات پر رونما ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اسی طرح کے اور بھی کئی سوالات ہیں جن کا ابھی تک پیرا سائیکالوجی کے ماہرین اور سائنسدانوں کے پاس کوئی ٹھوس جواب موجود نہیں ہے البتہ اسلام سمیت کچھ مذاہب میں انہیں ایک الگ مخلوق کے طور پر دیکھا جاتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی انہیں آگ سے بنی الگ مخلوق بیان کیا گیا ہے دوستو جہاں بھٹکتی روحوں کے نظریہ کی کوئی سائنسی وضاحت نہیں وہیں چند شراحیت قرآنی نظریہ کی تائید کرتی ہیں مگر ان پر روشنی ڈالنے سے قبل ہمیں آپ کے کچھ لمحے درکار ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیجئے چلیے ناظرین دیکھتے ہیں جننات کی سائنسی وضاحت ناظرین ناسا محققین نے ایک نظریاتی متعلیہ پیش کیا جس کے مطابق سورج پر فائر بیس لائف فارمز یعنی آگ سے بنی زندگی کا وجود ممکن ہے سائنسدانوں کے مطابق اس نظریہ کی حمایت کے ثبوت موجود ہیں کہ سورج کی سطح پر آگ سے بنے بیکٹیریا، کیڑے اور دیگر حیات موجود رہے یعنی بگ بینگ کے نتیجے میں زمین کے وجود میں آنے سے قبل اس آگ کے گولے پر آترسی مخلوق آباد تھے تو دوستوں اگر یوں کہا جائے کہ بگ بینگ کے بعد یہ مخلوق زمین پر آباسی تو غلط نہ ہوگا لہٰذا سائنس کے مطابق آگ سے بنی مخلوقات جیسا کہ جنات، روشنی اور پلازما سے بنی مخلوقات جیسا کہ فرشتے موجود ہیں اور ان کا انکار بالکل غلط ہے اور یاد رہے کہ مذہبی حقائق سائنس پر پرکھے نہیں جا سکتے کیونکہ مذہب کے بے شمار حقائق کا لوگوں نے سائنس سے انکار کیا جن کو بعد میں سائنس نے ثابت کر دیا لہٰذا سائنس ہمیشہ جستجو اور تحقیق کے مراحل میں رہتی ہے اور جستجو کا یہ سفر کسی پوشیدہ حقیقت کے انکار کی بنیاد ہرگز نہیں ہو سکتا تو ناظرین کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اظہار خیال لازمان کیجئے گا پرسرار دنیا سے آج کے لیے اتنا ہے انشاءاللہ گل پھر کسی دلچس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے باند موسیقی موسیقی